اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو پوشی فوڈ سیکررز کیا حال چاہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مینگو کے ٹو ڈرنکز کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جس میں کہ مینگو لسی ہے اور سیکنڈ اس میں ہے مینگو ملک شیک جو کہ بلکل ڈیفرنٹ انداز میں ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ڈرنک کو بنانے کے لیے جو سب سے مین انگریڈینس ہے وہ تو مینگو ہی ہے اور بہت لمبا چورا کام نہیں ہے بہت سیمپل سی رسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مینگو لسی بنانے کے لیے جن جن انگریڈینس کی ضرورت ہیں ان میں سب سے پہلے بلینڈر میں جائے گا مینگو ون کپ مینگو کیوبز ایڈ کر دینے ہے اس میں اس کے بعد ہم نے اس میں دہی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ مینگو لسی بنانے کے لیے مین انگریڈینس دہی ہی ہے یوگرٹ ون کپ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کپ دودھ بھی شامل کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں شوگر ٹو ٹی سپون ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی کم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں بس یہ ہی تین چار چیزیں تھی جو کہ اس میں ایڈ کرنی تھی اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اس نے آئس کیوبز بھی ایڈ کرنی ہے اب یہ تقریبا ہمارا ڈرینک ریڈی ہے لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنی ہے جو کہ ہے بلیک پیپر اپنے ٹیسٹ کے مطابق بلیک پیپر ایڈ کر دینی ہے اس کو بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ڈرینک ریڈی ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ منگو کیوبز ایڈ کی ہے اور بلیک پیپر اسے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا اور یہ ڈرینک واقعی بہت ڈیلیشیس بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مارننگ ٹائم یہ منگو لسی بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیچسٹ جو ریسپی ہے وہ ہے منگو ملک شیک اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منگو ملک شیک بنائیں گے تو بہت ہی ڈیلیشیس بنے گا بہت سیمپل سی یہ ریسپی ہے اس ڈرینک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ون کپ منگو کیوبز چاہیے ہم نے ان ریسپیز میں منگو وہ والا استعمال کرنا ہے جو بہت اچھی طرح سے پکا ہوا ہو اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو اس کے بعد ہم اس میں ون کپ ملک بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ ملک شیک ہے تو ملک اس کا مین انگریڈینس ہے اس کے بعد میں نے کنڈنس ملک اس میں استعمال کیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے گھر کا بنا ہوا کنڈنس ملک لیا جو کہ میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اس وجہ سے یہ اس طرح سے کچھ نظر آ رہا ہے آپ ریڈی میٹ بھی کنڈنس ملک یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا اور یہ ڈرنگ تقریباً ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے لیکن اس کی ابھی ڈیکوریشن باقی ہے اس کو ڈیکوریٹ میں نے کیا ہے مینگو کیوب سے اور آئس کریم سے مینگو آئس کریم بھی لے سکتے ہیں آپ کو جو آئس کریم پسند ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں یہ مینگو یا کوئی بسی بھی آئس کریم ایڈ کریں گے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مینگو سموتھی بھی بن جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ لیکن اصل میں یہ مینگو ملک شیک ہی ہے اس میں جو کنڈینس ملک یوز کی ہے اس کی وجہ سے ملک شیک کا بہت زبردست سار ٹیسٹ آتا ہے آپ کنڈینس ملک ایڈ کر کے اس ملک شیک کو بنایا کریں بہت ہی جمی اور بہت ڈیلیشیس بنتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں کچھ بادام جو کہ کرش کی ہوئے ہیں وہ بھی ایڈ کیے ہیں بادام کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بھی نرس پسند ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمارا یہ ڈرنک ریڈی ہے آپ اپنے لیے اپنے گیسٹ کے لیے اور اپنے گھر والوں کی لیے یہ ڈرنک بنائیں اور اپنی تعریفوں میں اضافہ کروائیں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری مینگو کی دونوں ریسپیز آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی آپ اسے گھر میں بھی ضرور بنائیے گا اور اپنے گیسٹ کے لیے بھی بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ